عبداللہ بن منیر نے بیان کیا کہا کہ ہم نے یزید بن حارون سے سنا ان سے یحیانے جو سعید کے صاحبزادے ہیں کہا انہیں عبدالرحمان بن قاسم نے خبر دی انہیں محمد بن جعفر بن زبیر بن عوام بن خویلد نے اور انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دوزخ میں جل چکا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی اس نے کہا کہ رمضان میں میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تھوڑی دیر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجور کا ایک تھیلہ جس کا نام عرق تھا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں جلنے والا شخص کہاں ہے اس نے کہا کہ حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے تُو اسے خیرات کر دے صحیح بخاری حدیث تمہارے ایک ہزار نو سو پینتیس موسیقی 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 موسیقی